بڑے بڑے دھنپتیوں کی اولاد جو پیسہ کما کما کے دیتے ہیں نا ایسی اولادیں ہوں گی جن نے چار مہینے میں میرے درسن بھی نہیں کیے ہوں ایسی اولادیں ہوں گی جو مندر میں دھوک دیometry نہیں آتے ہوں گے جو کبھی مالا نہیں پھیرتے ہوں گے ایسی اولادیں ہوں گی جن کے لیے تم نے دولت کمائی ہے نا وہ مندر سے دور بھاگتے ہوں گے یعنی دولت کے ساتھ ساتھ دھرم کے سنسکار دیئے ہوتے نا تو یہ پنڈال تمہارے بچوں سے بھر گیا ہوتا دھیان رکھی مندر میں بوڑھے بوڑھے لو تھکے تھکائے زندگی کی چوٹ کھائے بیچار کریے ایک بات یاد رکھنا مندروں کو جوان کریے اولاد کو جوان تو سب کر لیتے ہیں دھرم کو جوان کرنے کا پرشاعت کریے اپنے جیبن میں اور دھرم جوان کب ہوتا ہے جب جوانی مندر میں پرویس کیا کرتی ہے دھیان رکھی اس اولاد کے لیے دھن جوڑ رہے ہو جو مندی نہیں آسکتا ہے اس اولاد کے لیے پیسہ جوڑ رہے ہو جو بھگوان کا بھجن نہیں کر سکتا ہے جان رکھی کون دے گا سنسکار میڈیم پریوار کے بچے تو پھر بھی آ جاتے ہیں رئیسوں کے بچے نہیں آتے ہیں کس میں جیتے ہیں ڈسکو میں جاتے ہیں یہاں وہاں پارٹیاں میں گھومتے ہیں ایک سے ایک پارٹیاں کرتے ہیں پریوشن پرب ہے یوہاں نہیں ہے کہاں گئے تمہارے بچے یہاں وہاں موج مستی مہنگی مہنگی بائک کان میں ائر فون گھوم رہے ہیں دولت باپ کی برواد کر رہے ہیں ان کے لیے پیسہ کمائیا ہے ماں نے سوچی آپ بچار کریے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بچے غلط ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں ماں باپ غلط ہیں آپ نے انہیں سوڑھائیں تو دی ہیں آپ نے انہیں مہنگے موبائل تو دیئے ہیں آپ نے انہیں ہر سادن دیئے ہیں دھرم نہیں پکڑایا ان کو ان کے ہاتھ میں دھرم کی چیزیں نہیں دی ہیں بچہ دھرم سے دور بھاگتا ہے دھیان لگنا کیا ہوگا اس جن ساشن کا مانیور آپ سے نویدن ہیں میرا بڑی بینمرتہ کے ساتھ اچھا پورتی کے لیے دھن نہیں کمانا آوشکتہ کے لیے دھرم کمانا آج کیا ہو رہی ہے آوشکتہیں کم ہو رہی ہے اچھا پورتی زیادہ ہو رہی ہے میں جہاں تک میں سوچتا ہوں رسوئی گھر کے ڈبے کم ہو رہے ہیں باتھروموں کی سیسیاں بڑھ رہی ہیں بچہ دھن سے پیسہ سے کیوں رسوئی گھر کے ڈبے کم ہیں کیا کریں گھی نہیں کھا سکتے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے ایک ڈبہ کم ہو گیا دھیان رکھنا سوچنا ہے جیادہ ملچ مسالہ نہیں کھا سکتے کیوں بی پی ہائی ہو رہا ہے رکھ دو شکر نہیں کھا سکتا کیوں سگر ہو رہی ہے کیا کریں بچہ کریے رسوئی کے ڈبے کم ہو رہے ہیں باتھروموں کے بڑھ رہے ہیں ایسی مہنگی مہنگی سیسیاں تمہاری باتھروم میں جا کے دیکھنا ایسا لگا ہے ایسا مجمہ لگا رہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ باتھروم ہے یا یہ والا پروچن نہیں کرنا اچھا میں سمجھے یہ والا مت بولو ایک باتھروم آمد ہے وہ اتنی سیسیاں کیا کیا آتا ہے سابون شیمپو فیسواس اور اور کیا آتا ہے یہ بال کالے کرنا یہ نیلے کرنا آج کل تو کالے بھی گئے ہرے نیلے لال پیلے ہو رہے ہیں یہ چھوڑوں کی کٹنگ ایسی ہو گئی ایسی ہو گئی ہے پہلے تھوڑا بھی بال چھوٹا بڑا ہو جائے تو نائی تو ڈانٹ پڑتی تھی جھگڑا ہو جاتا تھا اب تو سائٹ سے نکال دیتا ہے اوپر رہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ہائی بے یہ سرویس روڈ بچار کریے دیکھو تو دسا تو دیکھو دیکھ دیکھ کے ہسی آتی ہے کپڑے ایسے پہنے بھٹے پرانے وہ جینز بھٹی بولے جتنی بھٹی اتنی مہنی دھت تیرے کی زندگی اکچھائیں بڑھ رہی ہیں آبشکتہ ہیں کپڑے پہلے پہنے جاتے تھے تن ڈھکنے کے لیے اور آج کپڑے پہنے جاتے ہیں تن ڈھکانے کے لیے بچار کریے کہاں جا رہا ہے ہم کس موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ایک بات یاد رکھنا ہمارے ساسٹروں میں کہاں ہے یادی پوجن کی دھوٹی میں تھوڑا ساری کٹ لگ جائے اس دھوٹی کو اکھنڈت نہیں مانا جاتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے جان رکھنا تھٹے کپڑے پہنے گے دھردرتہ آئے گی اچھے کپڑے پہنے گے سمپنیتہ چلکے گی کیسا جمانہ ہو گیا ہے بچار کرو ان کے بال دیکھو تو ہسی آتی ہے اور آج کل ہو کیا رہا ہے بچار کرو کہا جاتا ہے مہلاوں سے کہ بال بڑھانا ناکھن کٹانا کیا ہو راج جمانہ ناکھن بڑھا رہی ہیں بال باہری اُلٹی بودھی بلکل بپریتھی چلنا ہے کیا سوچنا ہے بچار کرنا ہے آپ کو کیا جمانہ آگیا ہے کھانے کی سبجی پھٹپات پہ ملتی ہے پھٹپات پہ ٹھیلے میں میں روز دیکھتا ہوں یہاں سے نکلتا ہوں پھل مل رہے ہیں پھروٹس مل رہے ہیں باجیو میں بھوتنات پانی پوری ہاں تیرا تو پورا برت بھنگ ہو رہا ہے بچار کرئیے کھانے کے سامان چورا ہوں پر ہے پھٹپات میں ہے جمان مطی تو دیکھو کیسی ماری گئی جو پیٹ کے اندر جانا ہے وہ پھٹپات پہ رکھا ہے پہنے کی چپل سو روم میں رکھی ہے چپلے کہاں ملتی ہیں اے بہت سندر کانچ کا سو روم ہے مچی ہیل کی چپل رکھی ہوئی ہے چپل مہرانی اچھاسن پہ کھانے کا پانی پوری اور پانی پھٹپات پہ کیا جمانہ آ گیا پہلے کے لوگ کیا ہوتے تھے بھوجن گھر میں کرتے تھے اور سدھی کرنے باہر جاتے تھے اب تم ڈھاوے میں کھاتے ہو سمجھ گئے کیا کرنے گھر میں آتے ہو باہری دسا گھر نہیں وہ سوچا لے ہو گیا تمہارا سلوک کامپلیکس سوچنا ہے آپ کو کیسا جمانہ بدل دیا ہے پیٹ بھرنے کا چامل سو روپے کلو ہے وہ موبائل کی سم دس روپے میں مل جاتے ہیں کہاں جائے گا یہ دیس ہم اپنے دیس کو کہاں لے جا کر کے کھڑا کر رہے ہیں بیچار کرنا ہے ایک بار سوچ رہے ہیں اچھاؤں کی پورتی میں ایک چوتھائی پیسہ لگتا ہے اب شکتہ کی پورتی ایک چوتھائی سے ہو جاتی ہے چارانے سے جندگی گجر سکتے اچھے سے لیکن آدمی جو جروری ہے اس پہ چارانے دے رہا ہے جو گیر جروری ہے اس میں پچھتر پیسے کھرچ کر رہا ہے کیا ہوگا گاڑی ہے چم چماتی ہونا چاہیے اور اچھی ہونا چاہیے اور 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 بیچار کریے آپ کہاں جائے گی یہ یوہ پیڑی آگے جا کر کے آپ سے میں یہی نویدن کر رہا ہوں آدمی کے چہرے کی چمک اڑ رہی ہے مہلاوں کی بڑھ رہی ہے اس کی اس لئے اڑ رہے کی بیچارہ کما کما کے ایک ایک کلو لپشٹک لا کے پریسان کہاں سے لے کر کے آئے بیچارہ دو جینس میں چھے مہینہ گجار دیتا ہے اور جینس تو ایسی ہوتی کی نئی بھی دھو تو چلے کتنا بھی میل لگ جائے چلتے رہے گا بیچار کرنا ہے آپ کو سوچنا ہے ایک بات دھن کا ہم اپیوگ کہاں کر رہے ہیں اپنے جیون میں دو دن کی زندگی چلا چلی کا تھیلا ہے کوئی چلے گئے کوئی جا رہے ہے کوئی تیاری میں لگے دھیان گے سب کو جانا ہے جو پانی کمرے کے اندر گھستا ہے جو پانی کمرے کے اندر بھر جاتا ہے اور اس پانی کی یدی نکاسی نہ ہو تو بھرا ہوا پانی دیوالوں سے رسنا پرارم ہو جایا کرتا ہے کہتے ہیں نا کہ سیلن آگئی دیوال پر نیان رکھئے وہ جو آدمی پریگرے سے اپنے آپ کو بھرتے جاتا ہے وہ جب نکاسی نہیں ہوتی ہے تو ساری نکاسی شریر کی بیماری بن کر کے نکل جایا کرتی ہے جاڑا آشکتی جاڑا پریگرے جاڑا راگ جان رکھنا رسنے لگے گا سریر سے کچھ نہیں کر پاؤگے جاڑا جوڑ کر رکھوگے کومہ میں چلے جاؤگے نوکر چاکر ایس کریں گے تم پڑے جاڑا مجھوڑو چھوڑنے کی طاقت رکھو میرے بھائی برچ پھل لٹاتے ہیں اس لیے ان میں پھر سے پھل واپس آ جایا کرتے ہیں جو لٹائے گا وہیں لوٹ کر کے آئے گا گائے دودھ دیتی ہے تب پھر اس کے اسطن بھر جایا کرتے ہیں گائے دودھ نہ دے گائے کا دودھ نہ نکالو تو بے چین ہو جائے گی اس کا جینا حرام ہو جائے گا دھیان پڑک دودھ نکالنا پڑتا ہے جیسے گائے کے دودھ کو نکالنا پڑتا ہے بیسے دھنپتیوں تمہاری دولت کو بھی ہمیں نکالنا پڑتا ہے بننا تم نکالنے کو تیار نہیں ہوا کرتے ہو یہ بنیوں کا پیسہ کوئی نہیں نکال سکتا مجال سگے بیٹائی کو بھی عدالت میں لے جائے گے یہ بانیوں کا پیسہ تین لوگ نکالتے ہیں جان رکھیں ایک تو ڈاکٹر ایسی بیماری دے گا لیاؤ دس لاکھ پانچ لاکھ ہپو لو جاؤ بیٹا لے جائے گا ڈاکٹر کرنا دھرنا کچھ نہیں جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ پہلے کے سمیں بیت ناڑی دیکھ کے بتاتے تھے تمہیں یہ بیماری ہے اب ڈاکٹر نہیں بتاتے مسین بتاتی ہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے یہ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ تیروین ٹیسٹ دنیا بھر کا کرا دیا بلڈ ٹیسٹ میں ڈاکٹر بولتا ہے سب نارمل لگا دی آج پورے پیسوں میں ہمارے جب نارمل تھا تو کیوں برباد کرا دی میرے پیسے بہیا ڈاکٹر لوگ بڑے مجھے میں بیٹھے ہی کہاں ہوں گے بچہ ان کا سمبول دیکھنا کروس ریڈ کروس لال رن پلس پلس کا مطلب جانتے ہو مریج بچے یا جیے اپن تو سمجھائیں مریج بچے یا جیے اپن حرار میں پلس کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے مردہ دو گھنٹے سے سامنے والے ریٹ کر رہے کیا ہوا ڈاکٹر صاحب چل رہا ہے رکھو رکھو پیس رکھو جان رکھئے